منگل گری یا مارس ہمارے سائنٹس کے لئے ایک بہت ہی پسندیدہ گری پوری دنیا میں جتنے بھی سپیس ریسرچ ایجنسی ہیں دوستو سب کے نظر میں یہ پلانٹ ہے ویش میں جتنی بھی سپیس ایجنسی ہیں اپنے رومانج بھرے مچنز انترش میں بھیجنے کے لیے بہت دھیر ساری تیاری کرتی ہیں ان کا لقش سپیس ایکسپلوریشن کو بہت ہی بڑی گھوج دینا اور سب سے بڑا لچ ہے منگل گری پر انسانوں کو اتار کر اس کو لگ بھگ پرتوی جیسی شکل دینا اور وہاں انسانی بستی بسانا منگل گری آخر کیوں اتنا پسند ہے ہمارے سائنٹس کو بات صاف ہے کہ منگل گری پلکل پرتوی جیسی پروپرٹیز ایکزس کرتا ہے کچھ سائنٹس کا دوستو یہ بھی ماننا ہے کہ کئی کروڑوں سال پہلے منگل گری پر جیون تھا چلیے دوستو ہم آپ کو اپنے ویڈیو میں بتائیں گے آخر کیسے سائنٹس پریاس کرنا چاہتے ہیں کہ منگل گری کو پرتوی کا شکل دے دیا جائے اور وہاں مانو بستی بسا لی جائے منگل گری پہ ناسا نے اپنے کئی روور بھیج چکا ویسے ہی دو ہزار بارہ میں جو روور ناسا نے منگل کی سطح پہ اتارا تھا اس کا نام کیوروسٹی روور تھا وہیں بیٹے فروری میں دوستو ناسا نے پرسی ویرنس روور کو مارس پہ اتارا ہے وہ سب سے ایڈوانس روور مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک ڈرون ہیلیکاپٹر بھی ناسا نے وہاں بھیجا ہے صاف مقصد کی مارس پہ انسانی بستی بسانا ناسا کا یہ مشن منگل گری پر اتیت میں جیون ہونے کی سنبھاونہوں کو تلاشے کا بہت ہی مہتپور طریقے سے سائنٹس کا یہ ماننا ہے کہ کروڑوں سال پہلے منگل گری پہ پانی تھا اسی قارن ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جیون کی سنبھاونہ بھی رہی ہوگی کچھ ریسرچ کی مطابق دوستو منگل گری پہ پرتوی کی طرح بڑے پینابے پہ سمندر اور ندیا پہتی رہتی تھی ایسے میں سائنٹس کا کہنا ہے ہو نہ ہو وہاں پر ضرور جیون گزرہ ہوگا اور وہاں ہیبی ٹیول ایمبارٹمنٹ ہوگا اس ٹائم پر منگل گری کی میکنیتک فیلڈ سمیہ کے ساتھ بہت ہی دھیرے دھیرے کمزور ہوتی جاری اس کارر انتریش کی جان لیوہ گرنے سیدھے اس کے ایٹموسفیر میں گھستی چلی آتی ہے جس کے چلتے میکنیتک فیلڈ بہت کمزور ہو جاری ہے کچھ ریسرچ کی مطابق دوستو مارس پر کمزور واتا ورر کے چلتے دھیرے دھیرے وہاں پر کاربن ڈیوکسائیڈ کا پرباہ بہت تیز بڑھ رہا ہے اس وجہ سے منگل گری کافی گرم ہو گیا ہے یہاں پر جتنا بھی پانی تھا یا تو انتریش میں اڑ گیا یا گری کے دونوں دھورو پر برف بن کے جم گیا ہے آج کے سٹیڈی کی مطابق ہم لوگ منگل گری کے بارے میں اچھا خاصا دوستو جان چکے ہیں وہیں ویگیانوکو کے بیچ ایک سوال بھی اٹھ رہا ہے کیا منگل گری کو بھی پرتوی کی طرح ٹیرا فارم کیا جا سکتا ہے اتحاد کیا منگل گری کو پرتوی کی طرح بدلا جا سکتا ہے یہ پریشن صدی کے سف سے مشہور ویگیانی کارل سیگن نے اٹھایا تھا ان کا ماننا تھا ہاں ایسا ہو سکتا ہے ان کے مطابق دوستو ہمیں اس گری کو پرتوی جیسا بنانے کے لیے اس کے دونوں پولز پر ایک تھرمو نیوکلئر حملہ کرنا ہوگا اس سے برف کی چادریں پگھل جائیں گی اور اس کے جو دونوں دھورویں ہیں وہاں سے کاربن ڈائی اکسائیڈ اور پانی نکلنے لگے گا اس کے چلتے گری پر گرین ہاؤنس گیسز کا پر بہت بہت تیز پڑھے گا اس سے پورے گری کا تاپماد پڑھے گا اور سطح رہنے لائک ہو جائے گی اس دشاہ میں کام کرنے کے لیے کئی سارے سائنٹس لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنا دن ذات ایک کر رہے ہیں مچھول بلینئر ایلان مسک کو تو کون نہیں جانتا ہے ان کا سب سے زیادہ روچی ہے مارس پہ اور انسانی بستی بسانا سب سے بڑی چناؤتی دوستو سائنٹس کی یہ ہے کہ اگر منگل گری پہ ان کو جیون لانا ہے تو اس کے میکنیٹک فیلڈ کو وہاں واپس لانا پڑے گا منگل گری کا فاتح اور تب ہی رکھ سکتا ہے جب اس کی میکنیٹک فیلڈ بہت مضبوط ہو اس دشاہ میں سائنٹس سب ہی کوشش کر رہے ہیں اور یہ حاصل کرنے میں سائنٹس کو بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالجی کی سرورت پڑے گی جو کی حال فلحال میں بلکل سمبھف نہیں ہے اس میں بہت ہی سال لگ سکتے ہیں سو دو سو سال بھی پر ہو نہ ہو ہائپوٹیٹیکل سدھان کو ہم ایک دن سمین پر سرور اتاریں گے اور منگل گری کو ارتھ 2.0 کی شکل دیں گے منگل گری اور ارتھ کا لگ بک سمان لینڈ ماں سے پیٹھوی کو ایک دن پورا کرنے میں لگ بک چوبیس گھنٹے کا سمجھ لگتا ہے وہی منگل گری کو لگ بک چوبیس گھنٹے سے سیتیس منٹ لگتا ہے پیٹھوی کا ٹیلٹ آف ایکسس 23.45 دگری کی ہے وہی منگل گری کی 45 دگری کی ہے پورے سولر سسٹم میں دوستو یہی دو پلینٹس ہیبی ٹیبل زون میں آتے ہیں اور یہی بات سائنٹس کو بہت پسند آتی ہے کہ منگل گری کو بھی ارتھ 2.0 کا روپ دیا جائے گا آنے والے سمیں میں دوستو آپ کیا سوچتے ہیں کیا منگل گری پہ کبھی انسانی بستی بسے گی آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں اور یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں آپ لوگ کا شکریہ